مجھے بہت خوشی ہے کہ مجھے جو ہے نا یہ برڈ جو میں نے سوچے تھے اور دیکھے تھے وہ آپ نے میری یہ فائش پوری کر دی خالبہ یقین مانے واقعی پتہ چلا ہے کہ کسی بریڈر سے لی ہے ٹھیک نا اتنے زبردست یعنی کہ پیار ہے ماشاء اللہ سے لیکن یقین مانے ماشاء اللہ اتنا ایکٹف بلکل الگ ہے یعنی کہ نا دوسرے برڈ سے الگ پتہ چلتا ہے یہ الگ ہے ماشاء اللہ سے بہت زبردست ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ویلکم ایوری فیس بوک اینڈ یوٹیوب چینل تو آج میں آپ لوگوں کو بہت زبردست چیز دکھانے والا ہوں وہ ہے یہ سپیشل چیز یہ دیکھ سکتے ہیں ویسے تو اس کا نام ہے پار بلو پیسٹلینو جو کہ آپ کو پاکستان میں ہر جگہ سے مل جائیں گے تو اس پہ بھیجن ایسی کیا سپیشل چیز ہے جو ویلکم ایوریز پہ ویڈیو بنا رہی ہے اب آپ لوگوں کو میں بتاتا ہوں جیسے کہ کچھ لوگ سٹارڈ میں یقین نہیں کرتے تھے میں کہتا تھا کہ جی میرے پاس الحمدللہ ڈیڑھ سے دو مہینے کا بچہ جو ہے سیلف ہو جاتا ہے پروپر اس کا سائز بننا شروع ہو گیا ہوتا ہے ایک تو یہ آپ کے سامنے ہیں ان کی ایج ایکزیکٹ اس ٹام دو مہینے ہیں ٹو منٹس ٹھیک ہو گیا اور جیسے کہ میں نے پیچھے کافی لوگوں کو بتایا تھا ویڈیو بنا کے کہ ہم نے کیسے ان کو سیلف کرنا ہے جلدی یہ اسی طریقے سے ہوئے ہیں ٹوپک میرا یہ ہے کہ یہ جو بچے آپ دیکھ رہے ہیں اس ٹائم آپ بے شک جہاں سے مرضی لیں آپ کو یہ والا سائز جا کے ملے گا جب چھے مہینے ایج ہوگی اور الحمدللہ یہ بھی دو مہینے ہیں پروپر سیلف ہے سیلف کیے ہوئے کو بھی مجھے تقریباً کوئی دس سے پندرہ دن ہو گئے ہیں اب مہین چیزے اس میں کیا ہے کہ جو میں ارگینک فارمولا ڈال رہا ہوں ٹھیک ہے اس کی نانا نانی دادا دادی کہہ لیں تیسری نسل تک وہی فارمولا کنٹینیو چلتا آ رہا اور جس کا یہ ریزلٹ ہے الحمدللہ اور دوسری چیز میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتا دوں کہ میں نے آج تک آپ لوگوں کو پتا ہے کہ میں نے ہمیشہ موٹیشن پہ کام کی ہے ٹھیک ہے یہ والے برد جو تھے یہ میں البائنوں کریمینوں نہ ہونے کے حساب سے میں سیل کرتا تھا نہ ہی میں نے کبھی کمرشل کی زیادہ بریل لی تھی لیکن اب میرے پاس جو بریڈ آ رہی ہے جیسے کہ آپ لوگوں کو میں نے بتایا تھا کہ میں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے ویلکم ایوری کی بلڈ لائن تیار کر رہا ہوں اینو فیملی میں ٹھیک ہے اور میرے پاس الحمدللہ البائنوں ریڈ بائی بلوٹو البائنوں بلیک اسپلٹ اینو بلوٹو اور دیکنوں کریمینوں اور یہ والے برد میں پڑیوز کروا رہا ہوں یہ میں تین سال سے لگا ہوا تھا شاید آپ لوگوں نے میری پچھلی ویڈیو دیکھی ہوگی آج سے دو تین سال پہلے میں نے بنائی تھی فرسٹ جہاں سے میں نے بلوٹو سٹارڈ کیا تھا آپ لوگوں کو بتایا تھا اسی کی نسل میرے پاس چلتی آ رہی ہے اب یہ دیکھیں ان کا سائز دیکھیں ماشاءاللہ جیسے کہتے ہیں دیسی ککڑ یہ وہ چیز ہے یہ فارمی چکن نہیں ہے سمجھنے میں بات فارمی چکن اور دیسی ککڑ میں کیا فرق ہوتا ہے یہ دو مہینے کا بچہ ہے اور مجھے الحمدللہ یہ بھی یقین ہے کہ ابھی بھی کافی لوگ یہ نہیں مانیں گے اب نہیں بہتن یار یہ تو چار پانچ مہینے کا اور یہ میسید دیکھ کر یا سنکر مجھے دلی خوشی ہوتی ہے کہ یار میرا اتنا اچھا کہانہ ہو رہا کہ لوگوں کو یقین نہیں آرہا الحمدللہ اور یہ ہے جی بلکم ایگری کی بلڈ لائن یہ سٹرونگ بلڈ لائن میں نے تین سالوں میں تیار کی ہے اب انشاءاللہ آنے والے دلوں میں آپ لوگوں کو بہت اچھی اور سٹرونگ بلڈ لائن ویلکم ایگری بلڈ لائن ملے گی کمرشل برڈ میں لیکن میرے پاس ابھی تیاری کوانٹیڈی نہیں ہے کیونکہ یہ برڈ میں نے کوئی باہر سے لے کے پرڈیوچ نہیں کروائے تین سال کا مطلب سمجھتے ہیں کہ تین سال کا مطلب ہے کہ ہم نے سٹارڈ سے شروع کیا اور برڈ کو یہاں تک لے کر پہنچے اس طرح کا برڈ آپ کو پرڈیوچ کرانے کے لیے گرین برڈ لگانا پڑے گا وائل برڈ لگانا پڑے گا دو تین سال پیچھے جانا پڑے گا لیکن الحمدللہ یہ بہت خوبصورت اور بہت زبردست برڈ ہیں مہین چیز آپ لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ اس کی تین نسلیں تین پشتیں کہہ لیں کبھی کسی نے میڈیزن نہیں کھائی ہے اورگینک فارمولے پہ ان کے دادا دادی نانا نانی پلے ان کے آگے بچے آئے وہ ماں باپ بڑے ہوئے پھر ان کے آگے یہ بچے آئے تیسری نسل میں آپ چل رہی ہے اور الحمدللہ اللہ کا شکر ہے انہوں نے کبھی میڈیزن کھانا تو دور کی بات ہے کبھی دیکھی بھی نہیں ہوگی صرف ارگینک فارمولہ اور دوسری بات جب بھی آپ نے ورکنگ کرنی ہے اچھے بڑھ سے ورک کریں آنے والے دو تین سال بعد آپ کو پھر مزا آئے گا اس گیم میں اور دوسری چیز کہ ویلکم ایوری کا الحمدللہ نام ایسری بنا یہ اللہ کا شکر ہے یہ اللہ تعالی نے عزت دیا بیسک ابھی بھی کافی لوگوں کی نظروں میں میں نیو فینسر ہوں کیونکہ بھائیزن مجھے خود تین چار سال ہوئے ہیں اگر تین چار سال میں میں یہاں تک پہنچ سکتا ہوں تو بھائیزن یہ جو نیو فینسر آ رہے ہیں آپ لوگ کیوں نہیں پہنچ سکتے اس لی پہنچیں گے اب آپ لوگوں کو میں دو میسیس سناتا ہوں یہ آپ میسیس سنیں جی اسلام علیکم خالد بھائی کیا حال ہے ٹھیک ہے خالد بھائی یقین مانے واقعی پتہ چلا ہے کہ کسی بریڈر سے لی ہے ٹھیک ہے نا اتنے زبردس یعنی کہ پیر ہے ماشاءاللہ سے آتے ساتھ ہی باؤنڈ ہو گئے ٹھیک ہے نا یعنی کہ مجھے آپ بلیف کریں کہ مہینہ مہینہ ڈیڈے مہینہ لگ جاتا تھا باؤنڈ کروانے میں لیکن یقین مانے ماشاءاللہ سے اتنا ایکٹیف بلکل الگ ہے یعنی کہ نا دوسرے برس سے الگ پتہ چل رہا ہے یہ الگ ہے ماشاءاللہ سے بہت زبردست ہے ٹینکیو اور یہ آپ نے بھی جو میسیس ہونا ہے یہ فیصل بھائی ہیں اسلام آب سے کافی اچھے بھائی ہیں اب آپ لوگوں کو میسیس ہونانے کا مقصد یہ تھا کہ انہوں نے جو ہم نے بڑھ بجا اس کی تعریف کیا یہ بڑھ ہٹ کے لگ رہا ہے وجہ ان کے پاس جو بھی بڑھ پڑے ہوئے ہیں ان میں سے یہاں تو وہ خوبصورت ہے ٹیک ہو گیا جہاں اس کا سائز ایسا ہے ماشاءاللہ اور دوسرا کہہ رہے ہیں کافی ایکٹیف ہے ٹیک ہے وہ ایکٹیف کیسے ہوگا بھائی جن میڈیسن کھا کے بڑھ ایکٹیف نہیں ہوا کوئی بھی انسان میڈیسن کھا کے ایکٹیف نہیں ہوا وہ ہمیشہ اچھی خوراک کھانے سے ایکٹیف ہوتا ہے تو ہمیشہ اچھا برڈ پڑیوز کرائیں اور اگلے بندے کو بھی جب جائے نا آپ کا برڈ اس کا دل خوش ہونا چاہیے ٹھیک ہو گیا اسی طرح آپ کو میں ایک اور میسے سناتا ہوں اسلام علیکم بہاب بھائی کیسے ہیں آپ بہاب بھائی برڈز جو ہیں وہ میرے پاس پہنچ گئے ہیں اور مجھے پیسے کی بات نہیں ہے مجھے بہت خوشی ہے کہ مجھے جو ہے نا یہ برڈز جو میں نے سوچے تھے اور دیکھے تھے وہ آپ نے میری یہ خواہش پوری کر دی آپ کا بہت بہت شکریہ اللہ میں آپ کو ہمیشہ خوش رکھیں بہاب بھائی ایسا لگ رہا ہے جیسے بھائی اپنی بہن کی خواہش پوری کرتا ہے نا بلکل ویسے ہی فیلنگ آ رہی ہے مجھے اور اب یہ آپ نے میسے سنا ہے یہ ایک بہن ہے ماشاءاللہ بڑی اچھی ہیں یہ کراچی سے ہوتی ہیں ٹھیک ہے اب ان کا میسے تھا مجھے کہ وہاں بھائی مجھے اس طرح کے بڑ چاہیے ٹھیک ہے پھر اس طرح کے بڑ میں نے ان کو دیا جیسا انہوں نے سوچا تھا جیسا میں نے بڑ دکھایا اور وہ ہی ان کو میں نے بڑ دیا اب یہاں پہ کافی لوگ ہیں دکھاتے ہیں کچھ ہیں دیتے ہیں کچھ ہیں دکھانے میں بڑا اچھا ہوتا ہے ویڈیو بناتے ہیں تو کافی ایسے کلر کر دیتے ہیں بڑ بڑا خمصورت لگتا ہے اور جب اگلے بندے کے پاس جاتا ہے وہاں پہ تو کیمرہ نہیں آنا تو لوگ کہا کہتا بجن دکھایا کچھ ہے بھیجا کچھ ہے تو اس لیے جو بڑ دکھائیں وہ ہی بڑ دیں اصل میں یہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے صرف یہ بات ہے کہ ویلکم ایوری کو یہاں تک پہنچیا ویلکم ایوری کو اللہ تعالیٰ نے اروج دیا صرف اسی وجہ سے دیا نہ کسی سے فراد کریں جس کو جو بڑ دکھائیں اس کو وہی بڑ دیں اور کوشش کریں اپنے بڑ ایسا تیار کریں اس کو چاہے ارگانک فارمولا دیں چاہے جو ان سے بھی ڈائٹ دیں کہ آپ کا بڑ جب کسی نیو فینسر کے پاس جائینا تو اس کا دل خوش ہو کہ یار واقعی میرے پاس کوئی بلیڈ لائن آئی ہے واقعی مجھے جس بندے سے میں نے لیا ہے وہ کوئی بریدر ہے وہ اس چیز کو جانتا ہے کہ یار یہ بڑ کو ہم نے رکھنا کیسے ہے سروائب کیسے کرانا ہے تو امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی انشاءاللہ پھر نیچ ٹوپک میں ملاقات ہوگی ہمیں اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ ویلکم ایوری کی بروڈ کارٹ اس میں ایڈ ہونے کے لیے یہ دیئے کے نمبر آپ میں ان پر رابطہ کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے یہ جو نمبر دیکھ رہے ہیں دو نمبر آرہے ہیں خالد ممو صاحب کا اور عبداللہ کا ان کو آپ نے اپنے موبائل میں سیف کرنا ہے ویلکم ایوری کے نام سے اس کے بعد آپ لوگوں نے اپنا نام اور شہر لکھ کے آپ نے بیج دینا ہے ٹھیک ہے بورڈ کارٹ میں ایڈ ہونے کا فائدہ کیا ہوگا جو پہ میں برڈ فورس سیل کرتا ہوں سب سے پہلے میں اپنی بورڈ کارٹ میں ہی ڈالتا ہوں ٹھیک ہے کیونکہ میری کوشش ہوتی ہے کہ سب سے پہلے جو لوگ میرے ساتھ اٹیچا ان تک میرے برڈ پہنچے ہر برڈ میں یوٹیوب پہ نہیں لگا سکتا زیادہ تر میں اپنی بورڈ کا لسٹ میں ہی لگاتا ہوں